اسلام علیکم آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل جی پلستر کے پہلے آپ نے دیوار کو اچھی طرح پانے سے تر کرنا ہے آپ نے دیوار پر لکل تار ہونی چاہیے کیونکہ خوش پلستر صحیح پکڑنی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پلستر سٹارٹ کرنا ہے چار سوتر سے زیادہ آپ کا پلستر آدین سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے لیے آپ نے گاز کا استعمال کرنا ہے پروفیشنل مستری لگنا ہے جو صحیح طرح دانے بنا سکے اور کھونے خاص کر کے کھونے صحیح بنائے کیونکہ ڈائن مارکر جب لکھتی ہے تو کھونے ٹیڑے ہو تو صحیح بنائے اس کے بعد ایکسٹا مسالہ ہوگا وہ گاز کے ساتھ نیچے گرہا دے گا تو اس کے سال مستری کے پاس ہمیں چاہیے یہ تھا کہ کتنی لمبی وال ہو تو اس کو آپ نے ٹھئے لگوا کے پلستر کرنا ہے اس کے بعد مسالہ آجاتا ہے تو آپ نے ایک چار کیسے وقت رکھنی ہے مطلب ایک بوری سیمٹ کی اور چار اس سے ریت کے دو مطلب پرالیاں ریت کی کرنا ہے اس کو میں فرق تو نہیں آخر پر آپ نے اس کو فارم لگانی اچھے طریقے سے فارم لگا کے مسام بنانے تاکہ اس پہ اوپر پینڈ سے ہی طرح ہو سکے اس میں مسئلہ نہ آئے اگر آپ سٹیل اور گربانہ لگائیں گے تو اس سے فنچنگ سے ہی نہیں آئے گی پینڈ میں تو یہ آپ نے فارم کا استعمال کرنا ہے ترائی کم سے کم آپ نے دو دن لگانی ہے تو تاکہ آپ جب نست میں مضبوطی آسکیں کونے صحیح کر کے تیار کرنے میں اتفاق کر ریپیڈ کانوں کو دے یہ اکثر ڑی گورنمنٹ ایخنوں بوری لگتا ہے